آنکھا علیہ الصلاة والسلام نے ارشادت فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رات نہیں ہوتی تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا حضور فرماتے ہیں کبھی رات نہیں ہوتی پہلے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں کہ جب روزہ دار افطاری کے وقت دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رات نہیں فرماتا دوسرے نمبر پر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عادل بادشاہ وہ جب بھی اللہ کی حضور دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور دیسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی دعا اللہ رب العزت اس کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو فرماتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر کسی مسئلت کے تحت کچھ دیر ہو جائے تو دعا چھوڑ نہیں دینی چاہیے امام بیکی نے ایک روایت کی ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کہ فرشتے حضرت جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں باری تعالی تیرا بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے اسے عطا کر تو اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل ابھی ٹھہرو اسے کچھ نہ دینا کیوں؟ اس لیے کہ یہ پھر مجھ سے مانگے اس کا مانگنا مجھے اچھا لگ رہا ہے اس کی آواز مجھے پسند ہے یہ پھر مجھ سے مانگے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاوں کو قبول نہیں کر رہا اس کی بھئی وجہ یہ ہے حضور فرماتے ہیں جب کئی اللہ کا پیارہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ بار بار مجھ سے مانگے اور حضور فرماتے ہیں جب کافر فاسق اللہ کی باردہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ حضرت عزت فرماتا ہے اسے جلدی عطا کرو کیونکہ یہ پھر دوبارہ مجھ سے نہ مانگے اس کی آواز مجھے نہ پسند ہے تو بھئی اگر کسی مسئلت کے تحت کچھ دیر ہو جائیں تو دعا کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی باردہ میں دعا کی کہ یہ فیرون جو ہے یہ ایمان نہیں لاتا برباد ہو جائے دعا قبول ہو گئی لیکن چالیس سال لگ گئے اسی طرح دیکھیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آتا علیہ السلام کے بارے میں دعا کی دعا قبول ہو گئی لیکن تین ہزار سال کے بعد حضور گنیہ میں تشریف لائے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں ہمیں بلکل وحی ملے حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا شرط یہ ہے وہ پتہ رہنی کے لیے نہ ہو گناہ کے لیے نہ ہو تو اللہ رب العزت تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے یا تو وہی ملتا ہے جس کی دعا کر رہا ہے یا اس کے بد میں اللہ کوئی مسئیبت دور فرما دیتا ہے یا آخرت میں اس کا عجر عطا فرمائے گا اس کا ثواب عطا فرمائے گا حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت ایک بندے کو کھڑا کرے گا اسے فرمائے گا میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور تیری دعاوں کو قبول کرنے کے وعدہ کیا تھا تو انہیں مجھ سے کچھ مانگا ہے دعا کیے بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے دعائیں کی ہیں اللہ فرمائے گا تیری کونسی ایسی دعا ہے جس کو قبول نہیں کیا گیا تیری فلاں دعا کے سبب تیری فلاں مصیبت کو دور کیا گیا تیری فلاں دعا کے سبب دنیا میں تجھے فلاں عجر عطا کیا گیا حضور فرماتے ہیں بندے کو اس کی ہر دعا یاد کروائی جائے گی جب وہ اپنی دعاوں کا عجر و سواب دیکھے گا اور دنیا میں اس کا پورا ہونا آخرت میں اس کا سواب دیکھے گا حضور فرماتے ہیں بندہ تغنیر کرے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی آخرت میں اتنا عجر و سواب عطا کیا جائے گا کہ یہ رمضان المبارک کا بڑی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اپنے لیے دعائیں کریں اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں اللہ سب کو خیر و آفیت عطا فرمائے